سلام علیکم آج میں بنانے جاری ہوں انڈوں کا حلوہ کیونکہ سردیاں آرہی ہیں تو اس لئے میں نے سوچا کہ آج آپ کو انڈوں کا حلوہ بنانا سکھائیں یہ دیکھیں سب سے پہلے میں نے ایگز لیا ہے انڈے چار اس کے اندر میں ڈالوں گی سب سے پہلے شوگر یہ ہے میرے پاس شوگر سیون ٹیبل سپون ہے یہ باریک باریک ہے اگر آپ کے پاس موٹی موٹی شوگر ہے تو آپ اس کو گرائنڈ کر لیں یہ ہے میرے پاس سیون ٹیبل سپون تو یہ اس کے اندر ڈال کے یہ مکس کریں گے اور ساتھ ہی یہ دیکھیں میرے پاس ہے یلو فوڈ کلر یہ ایک پینچ ہے ایک تھوٹکی اور یہ ہے الائچی پاورڈر یہ اس کے اندر ڈالیں گے اور ساتھ یہ میرے پاس ملک یعنی دودھ وان کپ ایک کپ میں نے لیے یہ اس کے اندر ڈال کریں گے اور ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ چھینی اچھے سے مکس ہو جائے اور فوڈ کلر بھی یہ دیکھیں یہ میرے پاس ہے کوکنگ آئل آپ کی مردی ہے دیسی کی یا بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں یہ میرے پاس ہے وان کپ یہ میں نے اس کے اندر ڈال کیا ہے ہم ان کو اچھے سے مکس کریں گے انڈوں کے ہلوے کی بہت ساری ریسپی ہیں بہت ڈیفرنٹ طریقوں سے بنایا جا رہا ہے لیکن میں جو آج آپ کو بتا رہی ہوں یہ بہت ہی ایزی ہے اور بہت مزے کا ہوگا انشاءاللہ تو اب اس کو لازمی دیکھئے گا اور ٹرائی بھی کیجئے گا یہ میں اس کو اچھے سے مکس کر لوں تو پھر ہم بنانا شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں ایک میں نے بٹن لیا ہے اس میں یہ میں امیزہ ڈال دوں گی اور اس کو میڈیم فلیم پر رکھ کے آپ بنائیے گا اور ساسا تھلاتے جائے گا پہلے ٹو مینٹس میں نے اس کو میڈیم فلیم پر رکھا ہے آپ دیکھیں میں نے بلکل اس کو لو پر کر دیا ہے لو پر رکھ کے میں اس کو کوک کروں گی تب تک جب تک اس کا آئل سپرٹ ہو جائے گا اور اس کو مسلسل ہلاتے جائیں یہ دیکھیں میں اس کو لو فلیم پر بناتے ہیں تقریبا مجھے دس مینٹ ہو گئے ہیں تو لیکن اس کے آپ کو کوک ہونے کا کسے بتا چلے گا وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کب یہ پکے گا جب اس کو آئل سپرٹ ہو جائے گا تو اس میں یہ کوک ہو گیا یعنی پک گیا ہے ابھی تک یہ آئل سپرٹ نہیں ہوا میں نے بلکل لو پر رکھا ہوا ہے اگر میں اس کو میڈیم پر یا ہائی پر رکھوں گی تو یہ برن ہو جائے گا نا نیچے سے جل جائے گا سرا تو اس لئے اس کے لئے ضروری ہے ہلکی آنچ پر رکھ کے تو بس ہلاتے جائیں اس کو یہ اس کا سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ رول ہے کہ اس کو لو فلم پر رکھیں سا سا چمچ ہلاتے جائیں جب تک اس کا آئل سپرٹ نہیں ہوتا تیل سپرٹ ہو جائے گا الگ ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے یہ ریڈی ہے یہ دیکھیں ہلوہ جو ہے وہ گاڑا ہونا شروع ہو گیا اب یہ دیکھیں میرے پاس ہے کھویا یہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اندر ڈالتی جائیں گے یہ 100 گرام میں نے لیے اس کی ریسپی میں آپ سے شیئر کر چکی ہوں یہ دیکھیں اس سے آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ یہ آئل بھی سپرٹ ہونا شروع ہو گیا یہ دیکھیں کتاں زبردہ سپن رہا ہے یہ دیکھیں اس کی اپنے پر ٹھلینٹ میڈیم پہ کر لیے تو میڈیم پہ رکھیں دو سے تین منٹ باس اس کی بنائی کریں گے پھر اس کو ڈش میں نکالتے ہیں یہ دیکھیں میں نے لیے بادام اور پیستے ٹو ٹو ٹیبل سپون ہے یہ میں اس کے اوپر ڈالوں گی بادام بھی اور پیستے بھی آپ کو جو بھی ٹرائ فروٹ اچھا لگتا ہے وہ اس پر ڈالیں یہ تھوڑا سا میرے پاس کھویا ہے یہ میں اس کے اوپر ڈالوں گی آپ اس کو ٹرائے کیجئے گا آپ کو بہت مزے کا لگے گا اجازت بھی دیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے لازمی بتائیے گا آپ کو میری ریسپی کیسی لگتی ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ